بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا رجسٹر اٹھائیں اور اس میں وہ چیزیں نوٹ کریں جو کلیرلی اس سیلیبس میں موجود نہیں ہوں گی لیکن اس کے بہائنڈ جو کونسپٹس ہے اس میں موجود ہے تو وہ چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں اس میں سب سے پہلے تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ پلان بتا دوں کہ اس میں اس دفعہ ٹیسٹ میں کتنے ایم سی کیوز ہوں گے اور اس میں سے فیزکس کے کتنے ہوں گے پریویس تھی ٹوینٹی ٹوینٹی کا جو ٹیسٹ ہوا تھا اس میں فیزکس کے فورٹی قویسٹنز تھے لیکن اس دفعہ جو ہے تھوڑی سی چینج ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دفعہ فیزکس کے آپ کے پاس ٹوٹل فیفٹی سکس ملٹیپل چائز قویسٹنز ہوں گے ٹیک ہے یعنی پورے ٹیسٹ کا ٹوینٹی سکس پوائنٹ فائف پرسنٹ ٹیک اب ان قویسٹنز میں ایک تو ایک جنرل بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دفعہ ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر بیسٹ ہوگا اس میں آپ کو پہن وغیرہ لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ڈسٹاپ کے ذریعے کمپیوٹر کے ذریعے اس کو سالف کریں گے تو اس میں وہ بڑا آسان ہے اس کو اپریٹ کرنا کوئی سی مشکل بات نہیں ہوگی جسٹ آپ نے کلک کرنا ہوگا کریکٹ آپشن کے باکس پہ لیکن ایک بات یاد رکھیں اس کی پریکٹس ضروری ہے تو پریکٹس آپ لازمی کریں آپ کو کم از کم کمپیوٹر کے ماؤس کا کنٹرول ہو یا آپ اس کے کی بورڈ کو استعمال کر سکیں سکسٹی فائف پرسنٹ اس کے پاسنگ مارکس ہوں گے فیزیکس میں ہمارا کنسن ہے فیلحال تو وہ فیفٹی سکس پرسنٹ اس دفعہ ہوں گے ٹھیک اب جو ہے اگر میں اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کے کواسٹنز کی ڈیفیکلٹی لیول کیا ہوگا اب اس میں کچھ کواسٹنز ایسے ہوں گے جن یعنی ٹونٹی پرسنٹ آف ڈیٹسٹ ایسے کواسٹنز ہوں گے جو ایزی ہوں گے سکسٹی پرسنٹ ایوریج ہوں گے مادریٹ ہوں گے اور ٹونٹی پرسنٹ ہارڈ ہوں گے اب ایزی کواسٹنز کیا ہوتے ہیں مادریٹ کرسنز کیا ہوتے ہیں ہارڈ کواسٹنز کیا ہوتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ آپ نے انڈرسٹین کرنی سو ایزی ایسے questions ہوں گے جس میں آپ کو کوئی زیادہ calculations کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی straight forward کوئی statement ہوگی میں example دے سکتا ہوں let's suppose which of the following is a base quantity تو آپ کو کچھ quantities دی گئی ہوگی for example میں تو اس میں ایسے questions ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ calculations involved نہیں ہوتی اس میں straight forward answer ہوتا ہے آپ option کو دیکھتی فوراں اس کو سمجھ جاتے ہیں کہ کونسا اس میں correct option ہے let's for example میں آپ کو کہتا ہوں which of the following is base quantity so آپ کو کچھ quantities given ہوں گی a میں for example وہ کہتا ہے کہ mass ہے b میں momentum ہے c جو ہے وہ energy ہے d جو ہے وہ charge so it's a straight forward base quantities آپ جانتے ہیں ساتھ base quantities ہیں اور وہ 9 سے ہی آپ کو یاد ہے تو it's straightforward it's an easy question پھر اس طرح کسی چیز کی units پوچھ لیتا ہے جو عام routine میں use for example او کہہ دیکھیں celsius کس چیز کا unit ہے لیکن کچھ questions جو ہے وہ تھوڑے سے moderate type ہوتے ہیں تھوڑے سے نسبتاً اس کا difficulty level زیادہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت آپ کو calculations کرنی پڑتی ہے یعنی فارمولا ہے for example آپ کو velocity جو ہے سپید کسی wave کی سپید آپ سے مانگی گئی ہے اس کی frequency بتائی گئی ہوگی اور اس کا wavelength given ہوگا تو یہ moderate type ہے اس میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ فارمولا ہے جو سپید اور ان چیزوں کو relate کرتا ہے ٹھیک تو اس میں اب آپ کو values put کرنی ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے straight forward formula ہے direct value put کرنے سے اس کا آثرا جاتا ہے ٹھیک یا اس طرح کا کوئی question ہم لے لیتے ہیں جو for example flux ہے flux کے بارے میں کوئی question ہے ea cos theta اب یہ بھی مشکل question نہیں ہے اگر اس نے directly values بتائی ہیں یا angle بتائی ہیں یا وہ کہتا ہے کہ کب zero ہوگا کب maximum ہوگا تو یہ moderate type questions ہیں ٹھیک تو کچھ questions ایسے ہوں گے اور وہی questions جو ہے وہ distinction پیدا کرتے ہیں وہ hard questions ہوتے ہیں وہ 20% ہوں گے test کے questions اور ان میں آپ نے وہ اس طرح سے hard ہوتے ہیں کہ وہ directly نہیں ہوتے اس کا direct کوئی formula نہیں ہوتا اس کی میں ایک example یہ دے سکتا ہوں کہ آپ سے for example وہ پوچھے کہ x-rays کی wavelength کیا ہے جبکہ potential given ہوگی for example one یا two kV اس نے voltage دی ہے x-ray tube کی اور وہ آپ سے مانگ رہے جی اس سے جو x-rays پیدا ہو رہے ہیں ان کی wavelength find کریں جبکہ heat losses جو ہیں وہ 99% heat losses ہیں اب یہ جو ہے یہ ایک difficult question ہے at least FEC کی students کے لئے کیونکہ اس میں اس کو کئی concepts کو ملا کے جو ہے اس کو solve کرنا ہے ایک تو student کو یہاں پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ voltage اور wavelength کی درمیان relationship کیا ہے اب voltage اور wavelength کی direct relation ہم نہیں بتا سکتے ہم پہلے کیا کریں گے یہ دیکھیں گے کہ جی x-ray tube میں جو x-rays پیدا ہوتی ہے ان x-rays کے پاس energy کہاں سے آتی ہے تب ہی ہم اگر ہمیں x-rays کی energy معلوم ہوگی تو ہم اس سے کیا کر سکتے ہیں wavelength calculate کر سکتے ہیں اب energy کیسے معلوم ہوگی اس کیلئے information یہ ہے کہ 99% جو ہے وہ heat losses ہوتے ہیں 1% x-ray tube میں جو energy ہے وہ x-rays پیدا کرتی ہے اب اس کو میں کیسے solve کروں گا بہرحال اس کے لئے ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ kinetic energy جو ہے اصل میں electron ہوتا ہے x-ray tube کے اندر جو distillate ہو جاتا ہے اور اس کی distillation کی وجہ سے اس کی kinetic energy میں کمی آتی ہے اور kinetic energy کی وہ کمی جو ہے وہ دو طرح سی utilize ہوتی ہے کچھ heat losses میں چھلی جاتی ہے کچھ x-rays میں convert ہو جاتی ہے تو heat losses نے بتایا 99% اب آپ کو صرف kinetic energy of electron چاہیے and that is EV charge of electron multiplied with the voltage that is applied تو یہاں سے آپ kinetic energy find کریں گے اور جب آپ کو kinetic energy معلوم ہو جائے گی تو آپ وہ اس kinetic energy کا 1% چونکہ 99% تو heat losses ہیں 1% جو اس کی energy ہوگی that would be the energy of x-rays so 1% of the kinetic energy of electrons یہ اور پھر یہاں سے energy ملے گیا اور اس کو hc divided by lambda کے فارمولا سے آپ اسے wavelength find کریں گے تو یہ دوبارہ حال ایک example تھا heart questions اس طرح سے ہوں گے اب اس میں جو فرق آتا ہے جو top کر لیتے ہیں جو students یا جن کی admission guaranteed ہوتا ہے پھر medical colleges میں تو وہ یہاں پہ وہ فرق پیدا کر لیتے ہیں سو ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے پھر یہ جو ہے یہ جو نیچے لکھا گیا ہے یہ smart syllabus پہ موجود ہو کہتے ہیں 70% questions جو ہیں وہ recall ہوں گے اور 30% جو ہے وہ application based ہوں گے recall کیا ہوتے ہیں recall questions وہ ہوتے ہیں کہ جو definitions ہیں یا statements ہیں principles ہیں operations ہیں جتنے بھی physics کے اندر تو آپ کی لیے بڑا سانے اس کو سمجھنا جی آپ کی اپنے textbook اٹھائیں اور جہاں سے جو بھی basic facts آپ کو ملیں وہ سارے basic facts جو ہیں ان سے related questions recall ہوں گے application based questions جو ہوتے ہیں وہ یہ جو ابھی hard میں ہم نے discuss کیا وہ اس طرح کے questions ہوتے ہیں جو ایک concept کے اندر دوسرا اور پھر اس کے اندر تیسرا concept چپا ہوتا ہے so overall 70% questions جو ہیں وہ آسان ہوں گے اور وہ ہر student کر سکے گا کوشش کریں کہ باقی کے 30% questions کے لیے پیٹھ سکے گا اور اس کے لیے physics میں کم از کم آپ کو problem solving abilities اگر آپ کی اچھی ہوں گی تو آپ وہ hard questions بھی کر پائیں گے کیونکہ medical colleges کے یہ جو این ایم ڈیکیٹ کے ٹیسٹ پر غیرہ ہوتے ہیں اگر آپ previous ٹیسٹوں کو دیکھیں تو physics کا portion نسبتا نہیں اتنا مشکل نہیں ہوتا اور اس میں زیادہ تارہ سانسے questions ہوتے ہیں ایک کا دو کا مشکل ہوتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا یہی مشکل questions جو ہیں وہ distinction پیدا کرتے ہیں تو اس کو آپ اگر practice problem solving آپ کی اچھی ہوگی تو وہ hard questions بھی آپ کر سکیں گے now we move to chapter number 11 second year and we discuss the smart syllabus electrostatics میں جو ہے آپ کے پاس جو smart syllabus ہے اس میں coulombs لا ہے گولم لائن material media electric field and its intensity electric field and its intensity infinite sheet of charge کچھ limited چیزیں اس نے دی ہے بہرحال اس میں اگر آپ smart syllabus اگر آپ کے پاس پیم سی کا syllabus موجود ہے اور وہ available ہے پیم سی کے website سے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس میں یہ titles تو آپ کے لئے اہم ہیں یہ تو یاد رکھیں لیکن اصل جو چیز ہے اسی syllabus میں آپ کو دی گئی ہے that is the learning outcomes اور the learning objectives یہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جی کولم لا کا جو topic ہے اس سے related questions کی اس طرح سے آ سکتے ہیں اور اس کا scope کیا ہے یعنی کہاں کہاں تک چیزیں اس میں شامل ہیں تو اگر کولم لا کا ذکر ہوا ہے تو بس کولم لا میں وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جی یہ لا ہے کس چیز کے مترکن کی چیزوں پہ وہ force depend کرتی ہے وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں پھر کولم لا میٹیریل میڈیم میں کس طرح ہوتا ہے فری سپیس میں کس طرح ہوتا ہے اس کا ویکٹر فارم کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ کلیر لکھا ہوگا ہے سٹوڈنٹ شوڈ بے ایبل تو سٹیٹ کولم لا اس کی سٹیٹ میں ایکسپلین دیکھ فورس بہتوین ٹو پوائنٹ چارجیز ریدیوسٹ این ای میڈیم آدھر دین فری سپیس ایفیکٹ آف ڈائیلیکٹک آن کولم لا سو یہ یہاں تھا کہ سارا میس کولم لا سے ریلیٹیڈ ایوریٹیگ یہاں پہ انکلوڈیڈ ہے تو کولم لا سے ریلیٹیڈ کوئی بھی قویسٹن آجائے لائک اب میں یہاں پہ اگر اس کو لکھ سکوں کولم لا جو ہے میں ویکٹر فارم میں اس کو لکھتا ہوں کہ کیو ناٹ ڈیوارڈ بائی آر سکویر اینڈ with some unit vector چونکہ یہ ویکٹر فارم ہے تو یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے just a matter of expression ٹھیک ہے تو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ k جو ہے یہ medium کی properties پر depend کرتا ہے اس کے اندر فردر پھر آپ جانتے ہیں k is one by four pi epsilon not اگر free space ہے اور اگر free space کی علاوہ کچھ بھی ہے تو اس کو ہم k by epsilon r بھی نیچے لکھ لیتے ہیں تاکہ کوئی اور medium ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے related کوئی بھی question آ سکتا ہے کبھی کہیں گے charges کو double کیا گیا تو force کیا ہو جائے گی distance half کر دیا گیا dielectric insert کیا گیا یہ ساری چیزیں یعنی اس smart syllabus میں شامل ہے تو یہ آپ نے سب کچھ cover کرنا ہے پھر یہ ہے describe the concept of electric field پھر electric field کو concept ٹھیک ہے اور obviously اس کو بھی ایک field of force کے طور پر آپ نے explain کرنا ہے field سے force کیسے آتی ہے جس طرح gravitational field سے gravitational force آتی ہے اس طرح electric field سے electric force آ سکتی ہے تو آپ کو وہ سارے relationship معلوم ہو at least یہ چیز آپ کو معلوم ہو e is equal to q time q not times e gives you force اگر اس کو test charge سے multiply کیا جائے force دیتا ہے تو electric field کی جتنے بھی mathematical expressions ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے اور پھر یہ چونکہ gas law سے اس کے ساتھ بھی related ہے gas law is used to calculate electric fields تو وہ بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ calculate the magnitude and direction of field at a point کس چیز کی وجہ سے two charges with same and a position dipole کی وجہ سے electric field ایک تو یہ دیکھنا ہے پھر دو point charges کیلئے یعنی ایک dipole کیلئے اس کو express کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے تیسرا کیا ہے describe and draw the electric field due to an infinite size conducting plate sheet of charges electron volt کی خود definition آپ کرتے ہیں تو اس میں charge multiplied with the voltage وہ دیکھتے ہیں تو وہ سارے چیزیں شامل ہیں ٹیک and electric potential جو ہے اس کی units اور پھر اس کا electric field کے ساتھ relationship وہ سارے چیزیں آپ جانتے ہیں ٹیک ایک پوائنٹ چارج کی وجہ سے پوٹینشل کیا ہوگی پھر ڈیفرنٹ پوائنٹ چارجز کی وجہ سے پوٹینشل کیا ہوگی وہ سارے چیزیں and charging and discharging آپ کے پیسیٹر تو اس سے related RC وغیرہ اس سے related questions previously بھی ایک پیسیٹن آیا تھا کے ریزیسٹنس اور پیسیٹنس کی units یعنی ohum time فیرار جو ہے وہ کس چیز کی equalization time time constant RC so electrostate اس کا chapter اس میں میں نے زیادہ time stay لگایا ہے کیونکہ اس کا زیادہ پچھلی دفعہ اس سے چار question آئے تھے چالیس میں سے چار question آئے تھے so it means one tenth of the test جو ہے وہ اس سے یعنی ten percent of the test جو ہے وہ اس chapter سے ٹھیک ہے next دیکھتے ہیں current electricity کا دی chapter اس میں یہ topics شامل ہے ohumla ہے electrical resistance ہے specific resistance ہے effect of temperature on resistance ہے temperature coefficient of resistance ہے پھر کیا ہے variation of resistivity with temperature internal resistance of supply electrical power unit of electric power kilowatt ounce it means you need to cover all the chapter almost all the chapter so here too if yes learning outcomes کو دیکھیں describe the concept of steady current 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 learning outcomes میں موجود ہے تو اس کو آپ نے قور کرنا ہے steady current کیا ہوتا ہے پھر او حملہ کیا ہے او حملہ سے related جو بھی questions بن سکتے ہیں گراف دیے جا سکتے ہیں جی فار ایک گراف میں اس طرح دے دوں یہ ایسے ہے ٹھیک ہے آئی اور و کے درمیان اور آئی جو ہے کرنٹ ہے اور والٹیجز کے درمیان اگراف دیا گیا ہے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس کا سلوک کس چیز کو ریپریزنٹ کر سکتا ہے یہ اوہملا سے ریلیٹڈ پیسٹن ہوا پھر یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اس گراف کے نیچے جو ایریا ہے وہ کس چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ بھی ابیستی کوئی فیزیکل کوانٹری آئی گراس پیس پاور آئی وی اور پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ یہ سٹریٹ نہیں ہو اس طرح دیا جائے اور ایک اس طرح دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ جی اے بی اور سی اس میں سے کوئی سا اوہملا کے ساتھ جو ہے کمپیٹیبل ہے کونسا اوہملا کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر سلوپ کانسٹنٹ نہیں ہے تو اوہملا والیٹڈ نہیں کرے گا تو اس طرح سے پیسٹنز اس پہ آ سکتے ہیں اوہملا پہ صرف سٹیٹ کرنا پھر ریزیسٹیویٹی اور ریزیسٹنس بغیرہ ریزیسٹنس کی جتنی بھی فارمولے ہیں درچ سپوس یہ ریزیسٹنس ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جی رو ال بائی اے کسی وائر کی لیندھ پہ اس کے ایریا پہ اس کے نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر اس کا ٹمپریچر کے ساتھ ریلیشنشیپ دیکھیں اب جتنی بھی یہ تو جنرلی آپ یاد رکھیں کہ جتنی بھی آپ کی بک میں فیزیکل کوانٹیز ہیں ان کے یونٹس آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہ تو لازمی آتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے یونٹس پوچھے گئے ہوتے ہیں ٹیسٹ میں تو یہ امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر یہی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آر کے یونٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے پھر اگر لینڈ میں چینج آتی ہے تو اس سیار میں کیا چینجز آئیں گی یہ معلوم ہو پھر اس طرح ایریا کے ساتھ ٹمپریچر کے ساتھ جو اس میں ایفیکٹ آتے ہیں تو ٹمپریچر کا ایفیکٹ ایکچولی پڑتا ہے کنڈکٹیویٹی پہ اور کنڈکٹیویٹی چونکہ ریزیسٹیویٹی کاراسی پرکل ہے تو پھر اس سے ریزیسٹیویٹی ایفیکٹ ہوتی ہے اور ریزیسٹیویٹی جب ایفیکٹ ہوتی ہے تو آبیسلی ریزیسٹنس بھی ایفیکٹ ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ میٹیریل کی کیس میں یہ ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹمپریچر کو ایفیشنٹ کیا ہے اگر وہ کنڈکٹر ہے تو ٹمپریچر کو ایفیشنٹ یعنی الفا اس کیلئے پازیٹیو ہوتا ہے سیمی کنڈکٹرز کے لیے پھر وہ نیگیٹیو ہوتا ہے وہ آگے آپ اس میں پھر دیکھ لیں ذرا لیکن وہ ساری چیزیں کورس میں شامل ہیں ریزیسٹیویٹی کی پہچان ہو سپیسیفک ریزیسٹیویٹی بھی جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کیسے وہ ٹمپریچر پہ ڈپینڈ کرتی ہیں انٹرنل ریزیسٹنس کا ٹاپک بھی شامل ہے انٹرنل ریزیسٹنس جو ہے کسی بھی ایم ایف سورس کے اندر جو انٹرنل ریزیسٹنس ہوتی ہے وہ کیسے اس کو افیکٹ کر دی ہے کس طرح سے وہ ٹرمینل وولٹیج اور ای ایم ایف کی درمیان اس میں فرق پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے کنسیکوینسز سرکٹ میں اس سے یہی مطلب ہے کہ کس طرح ٹرمینل وولٹیج وہ ای ای ایف مائنس آئی آر یعنی انٹرنل ریزسنس کے ایک راز جو ڈراپ ہوتی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس سرکٹ میں آویلیبل ہوتی ہے بیٹری کے پاس اصل میں اتنی ہوتی ہے بیٹری لیکن یہ ڈراپ لازمی ہوتا ہے جب بھی سرکٹ آن ہو جب بھی کلوز سرکٹ ہو تو یہ ساری چیز ہے اور اس سے جو پرابلمز آپ کی ٹیکس بک میں ہیں یا کہیں پہ آپ کو ملتے ہیں تو وہ آپ سارف کر لیں ڈسکرائب ڈی کنڈیشنس فور میکزیمم پاور میکزیمم پاور ٹرانسفر تیرم آپ کی بک میں موجود ہے کہ جب انٹرنل اور ایکسٹرنل لوڈ ریزسٹر انٹرنل ریزسٹنس کی ایکول ہو جاتا ہے تو ریزنیس ہوتی ہے پاور کرو میں تو اس کا کرو بھی آپ کو وہ جو پاور کرو ہے اس طرح کا کوئی کہ جہاں پر انٹرنل ریزسٹنس اور لوڈ ریزسٹنس آپ اس میں برابر ہو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کور کر لیں اس سے ریلیٹڈ بھی کوئیسنس آ سکتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا چپٹر ہے الیکٹرو میکنیٹیزم یوں تو یہاں پر انتہائی سیمپل تین ٹاپکس دیے گئے ہیں میکنیٹک فیلڈ، میکنیٹک فلیکس، میکنیٹک فلیکس دینسٹی میکنیٹک فلیکس 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 اس میں لوگوں نے سینکڑوں بکس لکھی ہیں ہزاروں بکس صرف میکنیٹک فیلڈ کی اوپر لکھی گئی ہے تو اس سے ڈائرک پتہ نہیں چلتا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لرننگ اپجیکٹیوز دیکھنے لرننگ اپجیکٹیوز اس کے یہ ہیں کہ سٹوڈنٹ میکنیٹک فلیکس دینسٹی کو ڈیفائن کر سکے میکنیٹک فلیکس دینسٹی is actually the strength of میکنیٹک فیلڈ بی یعنی فلیکس پر اینٹ ایریا اور فلیکس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ that is b a تو یہاں سے میں نے اس کو اس طرح لکھا اب اس کے بھی یونٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں ویبر پر میٹر سکوئر صحیح ہے اس یہاں سے ڈائرک پھر ٹیسلا ہے پھر گاس ہے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ جتنی بھی فیزیکل قوانٹیز آپ کی ٹیکس بک میں ہیں ان سب کی یونٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے پھر کب یہ فلیکس میکزیمم ہوتا ہے کب میریمم ہوتا ہے یہ باتیں آپ کو معلوم ہوں اس سارے فارمولے اور آپ sign اور cast data بغیر calculator کے آپ calculate کر سکیں یہ جو کچھ چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ کو ٹیسٹ کیلئے ضروری ہوتی ہیں وہ پھر کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے بغیر calculator کے sign اور cast calculate کرتے ہیں لیکن بہرحال فلیکس سے related سارے questions یہاں پہ important ہیں یہاں پہ ساری چیزیں لکھی بھی گئی ہیں تو یہ آپ یاد رکھیں پھر quantitatively جو ہے charge particle جو ہے جب magnetic field میں انٹر ہوتا ہے تو اس پہ جو force لگتی ہے وہ کیسے لگتی that is اس دفعہ جو ہے smart syllabus جو آپ کی board کی exam تھی اس میں یہ چیزیں شامل نہیں تھی لیکن آپ نے ان ساری چیزوں کو کور کرنا ہے and اس میں یہ ہے force جو ہے that is qvb sine theta اس میں angle جو ہے یہ b اور v کے درمیان ہوتا ہے magnetic field density and speed velocity پھر اس کے بعد جو ہے اگر یہ perpendicularly کوئی charge particle انٹر ہوتا ہے تو پھر sine 91 ہوتا ہے تو اس سے related بھی سارے question آپ نے دیکھنے سیکلوٹران کی frequency جو آپ کی ٹیکس بک میں موجود ہے فارمولا آپ کو یاد ہونا چاہیے and اس سے related جتنے بھی چیزیں ہیں ٹیک تو یہ شامل ہے charge particle کا بھی question اس طرح دیا گیا ہوتا ہے کہ neutron q deflect نہیں ہو تب neutron پہ charge نہیں ہوتا کوئی چیز rest پہ ہے تب وہ deflect نہیں ہوگی کسی چیز v اور b کے درمیان angle zero ہوگا تب اس کے اوپر force نہیں رہ گئے تو اس سے related questions آج سکتے ہیں ٹیک and then آپ کو path معلوم ہو کہ circular path پہ جائے گا اگر perpendicularly enter ہوتا ہے تو circular path پہ جاتا ہے تو ہر angle سے ہوتا ہے تو helical path ہوتا ہے یہ چیزیں معلوم ہیں then then آپ کیا کریں explain that a force may act on a charge particle in uniform magnetic field uniform field ہو تب کیا ہو گا uniform نہیں ہو تب کیا ہو گا تو یہ تمہیں آپ کو بتا دی next جو ہے electromagnetic induction میں اس میں ہم یہ کریں گے کس طرح سے ہم magnetic field کے change کرنے سے electric field produce کر سکتے ہیں یا electric energy obtain کر سکتے ہیں magnetic energy سے وہ کس طرح ہم کرتے ہیں وہ process ہمیں معلوم ہونا چاہیے electromagnetic induction کا آپ کی textbook میں ساری چیزیں موجود ہیں فیرادی لا ہے لینز لا ہے پھر لینز لا کس طرح conservation of energy کو ہے